کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا رناہوں کا معاف فرمانے والا دراجات کا بلند فرمانے والا بے پنہ بلندوں والا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات بشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پنہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختارِ کل اللہ کریم کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالی کے اوپر کہ جن کے وقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لزہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور اور مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتا آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی عطاعت کو اپنی عطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی طبع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لزہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما کرم فرما احسان فرما اور ہم سب کو اپنے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتبا نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے فلا اسی میں پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ قلعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا درقیقت ہمیں اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے تو یہی مانگنی چاہیے کہ ہماری زندگی گزرے تو اپنے رب کے اس فرمان کے این مطابق کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ یقینی طور پہ اللہ کریم صحیح اس سے پہلے کہ میں مختصر سے بات کروں خطاب قبلہ صاحب کا ہوگا انشاءاللہ تھوڑی دور میں تشریف لے آئیں گے میں ماسٹر صاحب کو اس انتہائی خوبصورت روحانی وجدانی محفل کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی محنت ان کی کوشش کہ آج اس وقت ہم اس پر ڈال میں اکٹھے ہیں اس سے اس کے کرم کی بھیگ مانگنے کی خاطر ادھر ہمیں شاید نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کتنے قیمتی لمعات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پریشانیوں سے بچا کے رکھے امتحانوں ازمائشوں سے بچا کے رکھے ادھر ہمیں شاید اکثر و بیشتر گھڑی کی طرف دیکھنا کہ کب محفل ختم ہوگی اس طرف خیال جاتا ہے یہ بڑی برکت محفل ہوتی ہے ان محفل کے انعقاد پر اللہ کی رحمتیں اس انداز سے بڑھتی ہیں آپ علیہ السلام کے فرمان مبارک کے این مطابق کہ جب کوئی ایسی محفل سجدی ہے جس تعلیم اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا نصیب ہو گیا یہ اس کا کرم ہوتا ہے باقی ہم اپنے آلوں سے خوب واقف ہیں اور حضرت کے خوبصورت خطاب میں ہم نے سنا بھی کہ اپنے حالوں کی وجہ سے اس کو چھیڑ چھاڑا کریں بڑی علکی ہے کوشش کو نہ رکھیں ہم نے سنا بھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں کیا کیفیات ہیں کس انداز سے اقدار ختم ہو گئی ہیں جو ہمارا دین ہمیں دینے کے لئے آیا ہم نے اس سے مو پھیر لیا ہے ہمارا دین ہمیں ایک بہترین انسان بنانے کے لئے آیا ہے ہمارے آقا علیہ السلام جہاں اللہ کریم نے فرمایا ہے نا کہ ہم نے آپ کو خلقِ عظیمتہ فرمایا وہاں آپ خود بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں آپ کی تقریم کے لئے آیا ہوں ان کی تکمیل کے لئے آیا ہوں تو میں بلکل مختلف ایسا رنگ دینے کے لئے آیا ہوں کہ کیوں میں دیکھنے والا اش اش کر اٹھے تمہیں دیکھنے والے کو مزہ آ جائے اور یہ بلا اللہ کے فضل سے ایسا وقت آیا آپ علیہ السلام و السلام و رونہ کو فروض ہوئے تو وہ رنگ رگ لگا وہ کیفیات پیدا ہوئیں کہ جو آپ کے کسی ایک غلام کو بھی دیکھتا تھا نا جنہیں میں اور آپ صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں تو وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا وہ پوچھتا تھا یہ جنگل کا ماحول یہ دہشت گردی یہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا یہ بچیوں کو دفن کرنا یہ ماں باپ کی نافرمانی ان کو بیچ دینا یہ پروسیوں کو تنگ کرنا غرض کے اس کو تسلسل جدر تک لیتے چلے جائے میں مختصر وقت میں پیغام دینے کی حد تک اپنی کوشش کروں گا اپنی بات کو سمیٹ لوں یہ کدھر سے آیا کیسے ملا اب ایسے جید علماء کرام بھی موجود ہیں بڑی بابرکت شخصیت بھی در رونک افروز ہے کہ جب ماسٹر آج صاحب آتے ہیں تو میں انہیں ضرور کہا کرتا ہوں شاہ صاحب کو میرا سلام بھی دینا اور شاہ صاحب کو یہ بھی عرض کرنا میرے لئے دعا بھی کیا کریں آپ نے شاہ صاحب کو بھی سنا حضرت کو بھی سنا ایسے حضرات موجود ہیں عبادات وہ ایسے کیا کرتے تھے کہ کوشش پوری ہوتی کہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان رہے ہیں حال وہ اپنے ایسا رکھا کرتے اس معاملے میں کسی کی مدد کرنی ہوتی کسی جگہ پر کچھ بھی اچھا کام کرنا ہوتا عبادات کرنی ہوتی وہ اس انداز سے کرتے کہ وہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان رہیں یہ وہ کیا فیات تھیں وہ دیکھا جاتے جس کے بہرے وہ نے بات کی آپ عباب سے کہ ان کو دیکھنا ان کا اخلاق دیکھ کے ان کی گفتار دیکھ کے ان کا کردار دیکھ کے ان کے معاملات کو دیکھ کے اسلام اپنے معاملات مسلمان اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے معلومات معاملات معاملات اور معاملات ان کی طرف توجہ کے مسلمان کا اٹھنا کیسے ہے میرے پیر و مرشد میرے شیخ کامل میرے حادی و رہنوا قبل عالم لاسانی رحمت اللہ علیہ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ مریض کس کام کا جسے دیکھ کر اس کے پیر کی یاد نہ آجائے اور آپ فرماتے کہ میں یوں کہتا ہوں کہ وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک یاد نہ آجائے اب ہم اپنے گربانوں میں جھاکنا چاہیے ہم جہاں رہتے ہیں جس جگہ ہیں اور جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ یہ چاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ہمیں آگے جواب دینا ہوگا ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے ادھر ہم نے نہیں رہنا قبر میں جانا ہے پھر ہم نے اٹھنا ہے بس اس پہ پورا جور کی اسے یاد کر کے رکھا کریں کہ ہم کہتے ہیں مر گیا مٹ گیا چلا گیا نہیں وہ مر گیا ضرور چلا گیا ضرور لیکن وہ ایسی جگہ چلا گیا کہ جدھر آگے کٹائرے میں کھڑے ہو کر اس نے جواب دینا ہے ختم نہیں ہو جاتا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ادھر ہم نے کس انداز سے زندگی گزاری کیسی کی آفیات یقینی طور پہ یہ ختم ہو جانے والا وقت ہے میں اکثر اپنی روحانی اولاد کو کہا کرتا ہوں کہ بلا ڈاکچر صاحب کے کبھی گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی جو چلتی ہے اس کی طرف دیکھا کرو بیٹھ جائے کرو دیکھا کرو کتنی تیزی سے چلتی ہے وہ منٹ میں وہ بارہ سے چلتی ہے واپس بارہ پہ آ جاتی ہے منٹ میں نہیں سیکنڈ میں ایک منٹ لگتا اسے وہ سیکنڈ کا سفر تھا یہ سفر کدھر جا رہا ہے ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے ہماری منزل کیا ہے وہ موت ہے اور ادھر جانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یعنی سے میں نے بھی آپ اے باب سے کہا کہ ارز کی کہ ادھر کوئی مسئلہ ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے ہر عزبائش اور امتحان سے لیکن کیا وہ جو دو چار دن جب تک آپ اس پیشی کو نہیں بھگتے کیسی گزرتی ہے وہ کیفیت پورا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ اب آج نہیں کل پرسوں ترسوں جب کی بھی آپ کو تاریخ ملی ہو ایک جج سب کے سامنے آپ نے جانا ہے آپ نے ادھر جانے کے بعد اس نے آپ کا فیصلہ کرنا ہے آپ کو چھوڑ دینا ہے یا آپ کو سزا دینا ہے اسی دنیا میں رہتے ہیں وہ وقت کیسا گزرتا ہے کس کیفیت میں گزرتا ہے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں اس وقت کو یاد کر کر پیر صاحب کے پاس جائیں گے دعا کرو مولانا آپ کے پاس نماز کے بعد حاضر ہو جائیں گے پیسے گئے ہوں کبھی مسجد یا نہیں ضرور جائیں گے دعا کریں رات کو نیند نہیں آئے گی جب خیال آ جائے گا کہ کوٹ میں جانا ہے کھانے کو دل نہیں کرے گا جب یہ ذہن میں آئے گا پتہ نہیں کیا ہوگا یہ کیا ہے اس کی کیا وقت ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس وہ تاریخ آنی ہے یا نہیں نہ جج سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس تاریخ کو ہونا ہے آپ کے اسے بات کرنے کے لیے یا نہیں ہونا لیکن بیٹا اور بیٹیوں ایک اٹل حقیقت ہے جس کا نام موت ہے جس نے آنا ہی آنا ہے اور جس کے بعد آپ کو اپنے رب کے حضور پیش ہونے ہی ہونے اور اس پیشی کے ساتھ سارا معاملہ یہ پیشی کیا دو نہیں تو چار سال چار نہیں تو پانچ مر جانا ہے ختم ہو جانا ہے خلاص وہ جو اصل حقیقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم کسے سمجھتے ہو بڑا سیانہ بڑا دور اندیش ہے بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں بہت اقل مند ہے اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائین نے دربارے رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دنیا کا یہ قائدہ ہے دنیا میں یہ اصحابی تو ان چیزوں سے بہت آگے نکل جاتا تھا ان کے لئے تو سب کچھ آپ علیہ صلی اللہ وآلہ اور آپ ہی ہوتے اس لئے تو آپ علیہ صلی اللہ وآلہ نے جس کے بھی پیچھے جاؤگے سیدھے جرنت میں جاؤگے جب آپ نے پوچھا تو عرض کی کہ ہمارا باپ اور ما پہ قربان دنیا کا یہ قائد ہے کہ دنیا اسے اکل مند سمجھتی ہے اسے دور اندیش سمجھتی ہے کہ جو ایسے فیصلے کرے کہ کل دنیا میں اسے نفع ہو کوئی زمین خید لی کوئی سمان تجارت لے لیا کوئی بھی ایسا کان ہوا کیا کہ جو اسے دنیا میں نفع دے کے گیا لوگ کہتے ہیں بڑا دانش مند ہے بڑا دور اندیش ہے کیسا فیصلہ کیا تھے کتنا آقل مند ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے اور میرے نبی پاک نے جن کے بارے میں ہمارے رب نے تجھے اور مجھے حکم دیا کہ جو یہ دے نہ وہ لیا کرو اسے سمجھا کرو اس پہ عمل کیا کرو اسے سنبھال لیا کرو اور جس سے یہ روکیں اس سے رک جائے کرو آپ علیہ السلام آبی کہ نہیں دور اندیش یہ نہیں ہے دور اندیش تو وہ ہے کہ جسے ہر وقت فکر آخرت ہے کہ جب میں نکل دنیا سے چلے جانا ہے اس کے حضور پیش ہونا تو میرے پاس کیا ہوگا میں کس طرح اس کے حضور آذر ہوں گا اس حوالے سے قبلہ ماسٹر صاحب نے ابھی یہ حدیث مبارک پیش بھی کی تھی نا فرمائی بھی تھی نا کہ آپ علیہ السلام آپ رونوں کا فروض ہیں اور آپ علیہ السلام میں ہمارے کہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ و اجمائین نے یوں ہی عرز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و دنیا میں کسی کے پاس اگر کوئی خجوروں کا باغ ہے وہ کہتا میرا باغ ہے کسی کے پاس کوئی سامان تجارت ہے وہ کہتا میرا سامان تجارت ہے کسی کے پاس کوئی گونٹ ہے بکری ہیں وہ کہتا یہ میری ہیں آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر تم میں سے کتنے ہو جب دنیا سے جاتے ہو کبرستان ہوئے گا ادھر پاسٹر صاحب ہے نا جنازہ ہوندے جاندے ہیں لوگ جاندے ہیں یا جانا بھی چھاٹ دیتا لیکن جاندے ضرور اس قفیت حجاب نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جایا کرو جنازوں کے ساتھ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ ہم جسے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا یہ ساتھ یہ نہیں لے کے گیا نہ مربع لے کے گیا نہ پیچھے لڑ چکڑ کی ایک دوسرے کی مار چڑھ دیں نہ کوئی کرسی اللہ وزیر حضرت کسی عبادی میں گئے اتفاق تھا داخل ہوئے تھے سامنے بڑا سارا کوئی عوان سی پچھلے نے کہ کس دی سر آئے لوگ کہ تو انسران نظر آتی ہے میں حاکم نہیں کہتا کیونکہ میں میرے نظیر ایک ہی حاکم ہے اور تیرے نظیر بھی ایک ہی حاکم ہونا چاہیے جس حاکمیت کا حضرت نے بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا تھا کہ حاکمیت قانون وہی ایک ہی ہے جو آپ علیہ السلام نے دی ہے یہ بڑی بیوکوفوں والی بات ہوتی ہے جہالت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی آئے گا تو نظام مصطفی لائے گا نظام مصطفی ساڑھے چھوزہ سو برس پیشتر آ چکا ہے اس کا نفاذ ہو چکا ہو ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے یہ اسلامی مملکت ہے ادھر تو کرنا ہی کرنا ہے غیر مسلم بلک میں بھی جو مسلمان ہیں اس سے پتہ کہ میرے لیے کونسا قانون ہے میں نے کس قانون پر عمل کرنا ہے میرے اور تیرے لیے قانون شریعت متحر ہے قرآن کریم آدیس مبارکہ آپ کی سنت مبارکہ تیرے اور میرے لیے قانون ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے اسے ہمیں سمجھ نہ ہے لیکن افسوس صد افسوس ہم ادھر ادھر کے آق میں اسے تو ڈرتے ہیں گڑی آرہی ہوندی ہے موٹر وی تھے پولیس کھڑا ہو ہے تو سی کسی ڈرائیور نال بیٹھے وہ سر چھک دیکھ روڑ نہیں گڑی اکتا مہستہ ہو جائے گی پتہ چال جائے گا ڈرائیور ڈر گیا اسے ڈر میرا چلان ہو جائے گا میں پھس جاؤں گا لیکن کبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے ہر 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 بھکت ہے کوئی حال ہمارا اس سے چھپا ہوا نہیں ہے ہم سنتے ہیں پلما اکرام سے واض رسیت وہ ہمیں اس طرف بلاتے ہے اس سے ڈرو وہ خود بھی فرماتا ہے کہ میرے سے ڈرو میرا خوف رکھو لیکن افسوس صد افسوس جس درد کا آپ نے ذکر کیا بیوی شور سے تو ضرور ڈرتی ہے کہ شور میرے کسی ایسی چیز کو نہ دیکھ لے کہ میں پکڑی جاؤں شور بیوی سے تو ضرور ڈرتا ہے گاؤں والے سے تو ڈرتا ہے پگڑی والا اپنے پیچھے نمازیوں سے تو ڈھوف کھاتا ہے کیفیت یہ دیکھیں ہمیں حق کو سمجھ نہ چاہیے کہ بلکل جس چیز کا انہوں نے ذکر چھیڑا بہت بری طرح سے تنظل پذیر ہے معاشرہ ہم مسلمان ہیں جنہیں ڈرنا چاہیے تو صرف اپنے رب کے سے ڈرنا چاہیے تو اکل رکھنا چاہیے تو اس پہ رکھنا چاہیے رضا کی طلب طلب دل میں رکھنی چاہیے تو اس کی رکھنی چاہیے اور اس کا راستہ ایک ہی ہے اتوائی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لیکن ہم کس کیفیت پہ ہیں یہ بحفل سجانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے ادھر بیٹھنے سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے ادھر میں نے بات کی تھی شروع میں کہ ہمیں ایک دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرماتے ہمیں سچا پکا کھرا مسلمان بنا دے بات کی تھی دعا یہی اصل مانگنے والی ہے یہی اصل مانگنے والی ہے تو میں بچار پیر مرید بندہ یا کسی کو بھی لے لیں کسی جگہ پہ بھی شابان العظم کا مہینہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کا ماہ مبارک ہے بڑی فضیلتوں والے کیونکہ آپ کا مہینہ اللہ تعالی ویسے ہم خود کہتے ہیں یا اللہ یہ دے یہ دے یہ یہی وہ ماہ مبارک ہے کیونکہ آپ علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ اور آپ کے صدقے کائنات کی تقلیق ہوئی ہے اور آپ کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے باقی ہم سب وقت ہم کہتے ہیں اس ماہ مبارک کو جب عروج ہوتا ہے نا درمیان پندر میں شب آتی شب شب قدر ہے اس میں وہ قیمتی لمحہ ہے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے آپ کو یاد رہے کہ دو تہائی دین اس عظیم حسدی کے صدقے تیرے اور میرے تک پہنچ جائے جب ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے جسم سے گناہ جڑتے ہیں جب ہم ان کے محبت میں اپنے آپ کو غرق کرتے ہیں اللہ تعالی کا کرم ہمارے شامل آل ہوتا ہے عظیم ہستی ہیں بہت بلند و بالا بہت وہی تو ایسا کریم ہے باقی لوگ منگر تو نراز ہوندے وہ نہ مانگنے سے نراز ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے سے مانگ مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کے اس سال سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کے آگے ہاتھ پھلائے ہوئے ہو اور آپ فرماتے ہیں یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی ایسے کر لے اور اسے دے نا وہ نوازتا ہے اور آپ علیہ السلام فرماتے کہ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق نوازے نہ خواہش کیونکہ میں ایک ایسی جگہ بیٹھا لکھا مخلوق آن دی یہ دعا وہ پوری ہو جائے دوسری دعا وہ ہو جائے تیسری دعا یہ خواہشات کا ایک سلسلہ ایسا ہوتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا کبھی بندہ نہیں کہندہ کہ بس ٹھیک ہے یہ مانگا تھا مل گیا اور بہرے بے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ و آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو اسی خواہش کے مطابق نوازے نہ تو اس سے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں جیسے ایک رائی کا دھانہ وہ قریم ہے وہ مہربان ہے وہ دعا کو سنتے ہے وہ دیتے ہے لیکن جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دعا مانگ نہیں کیا چاہیے کون سی دعا ایسی ہے جو ہر وقت ہماری زبان پر ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ویسا بنا کے رکھ جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتے ہے اے ہمارے کریم رب میں ویسا بننا چاہتا ہوں جیسا تو مجھے بنانا چاہتے اے میرے کریم رب مجھے ہدایت عطا فرما اے کریم مجھے شیطان کے باروں سے بچا کے رکھ اے کریم مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما ایمان والی زندگی عطا فرما اور ایمان والی موت عطا فرما ہمیں کتنا ٹائم ملتا ہے کہ ہم اس سے یہ مانگیں کہ یا اللہ بس تیری رضا چاہتے ہے تیری خوشنودی چاہتے ہے کیونکہ اس کا لب لب تو ایک چیز میں ہے وہ راضی ہو جائے ان ساری جو میں نے پانچ سات آٹھ دوائیں آپ کے آگے کی یہ کس کا مقصود کیا ہے یہ لے کے کدھر جاتا ہے کہ وہ راضی ہوگا تو یہ سلسلہ ہوگا اگر وہ ہی راضی نہیں ہوا تو یہ کیسے ممکن ہے اس کی رضا اس کی خوشنودی ملے گی تو ہم ویسے بنیں گے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے حضرت نے بار بار فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام کو بھی مانو اور آپ کی بھی مانو آپ کی شریعت مطہرہ پہ عمل کرو جو اس ہمارے رب نے ہمارے لئے پسند کیا ہے نا کہ اس تو بد کے تیرا اور میرا محبت کرنے اللہ اور کوئی نہیں ہو سکتا وہ ستر ماہوں سے بڑھ کر تجھ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے جس سے تو اور میں بھلا کے بیٹھے رہتے ہیں یہ راضی ہو جائے نفس راضی ہو جائے یہ مل جائے یہ ان رضاوں کے پیچھ ہم نہیں رہتے یہ وقت ختم ہو جاتا چلے جانا آگے رضا اس کی لئے ہمیں اس انداز سے رہنا چاہیے سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی انہو آپ اکثر فرماتے اپنے دروس میں تربیت فرماتے ہوئے کہ کبھی تو اس کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو چلا کے دیکھ کہ بس تو اپنے دل میں یہ بسال ہے کہ وہ راضی ہو جائے جب تک تو اپنے دل میں خالق اور مخلوق ایک جگہ نہیں اکٹھے ہو سکتے ادھر یا خالق ہوگا یا مخلوق ہوگی جب ادھر آپ فرماتے ہیں جب تو اس نے کامیاب ہو جائے گا ادھر خالق ہو اور اس انداز سے کہ یا اللہ بس میں نے تجھے راضی کرنا ہے مجھے اور کسی سے کوئی چیز مطلب نہیں پھر آپ فرماتے ہیں پھر جب تو اسے راضی کرنے کے لئے چلے گا اس سے قبل یہ آل ہوگا کہ ہری اس کتے کی امان تیری زبان لٹک رہی ہوگی دنیا کے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا وہ تجھے اپنے پیچھے بھاگاتی رہے گی اے تجھے تک دے ہی ہو روز دیکھتے ہو نا کسی کا نام لے کے غیبت ہوتی ہے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں کرسی مل جان دی اتنا کمال لیتے ہیں جائز اور ناجائز حرام اور حلال کو چھوڑ کے کہ ان کی نصریں کھاتی رہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ان سے لیکن تو آج تک کوئی آسان نظر آیا کہ ارس مکی ہوئے وہ بڑے جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بھوک گریڑی والے سے زیادہ ہوتی ہے وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوئے ہوتے جو ان کو مل چکا ہوتا ہے بلکہ وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کئی باری تھے میں تک دا کیونکہ قائدہ ہے نا میں اپنی مثال دوں کہ میں بچپن میں تھا اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ لڑک پن آئے گا لڑک پن کے بعد یہ فیزی سے نا ویسے تو کسی کو زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں لیکن ایک جیسے یہ پیہ چلتا ہے اگر اس کے مطابق دیکھا جائے لڑک بچپن سے لڑک پن لڑک پھر میری طرح بڑھا ہو جاندہ ہے جب بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے ساری منزل تیہ کر کے اس کے بعد کون سی منزل ہے منزل اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں میں نہیں پتہ کہ میں دربار شیف پہنچ رہا نہیں تو کسی کی نہیں پتہ تو کاری جانا یا نہیں کوئی کسی کوئی اور جگہ نہیں ہے اس کے بعد تو قبر میں نے ان لوگوں کو بھی دھگیا میری طرح بڑھے پھر بھی دس فیکٹری ہیں دو آس یار می فیکٹری بھی لگ جائے یار می لگ جائے در سلنی نہیں ہو جائی بار می بھی ہو جائے دو پھل لگ جائے دو پھل پھلے بھائی دنیا نامی اسی کا ہے ہرس 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 اور ہرس سنیدرہ غوث عظم رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہے اس کے پیچھے جترہ تو بھاگے گا یہ تجھے پاگل کر دے گی تجھے اپنے پاتری مت مار چھڑے گی تجھے ایسا حریص کرے گی کہ اس کے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا بھاگتا رہے گا تو اسے نکال کھ اسے ڈال تو سہی تو اس کی معبت کو چھوڑ کر اس کی معبت کو لے کے تو دیکھ اسے ہدھر بسا کے تو دیکھ پھر آپ فرماتے یہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے بیٹا اور بیٹیو کہ کوئی بندہ دنیا کے پیچھے بھاگے ڈاکٹر سب بیٹھے ہوئے میڈیسن کرے چلتا چلتا ایف ایسی میں اچھے لے پھر ٹاپ ادھر کرتا ہوا ایم بی بی ایس کمال کر لے ایف آر سی پی کر لے کچھ بھی آگے چلتا چلا جائے ایم ڈی کر لے ایم آر سی پی ایف سی پی ایس کر لے چلتا چلا جائے یقینی طور پہ جتنی محنت کرے گا جس قدر اس کا اپنے اس شعبے کے ساتھ وہ مضبوط ہوگا انجینرنگ ہو میڈیکل سائنس ہو کسی بھی جگہ ہو وہ جب اس محنت میں جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اس شعبے میں کچھ حاصل کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا قابل ڈاکٹر ہے یہ بڑا کمال کا سائنس دان ہے یہ بڑا کمال کا بزنس مین ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے اس کے لیے تو اس نے خود فرمایا آدوی سے قدسی ہے کہ جو بندہ اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ بات کر رہوں جس طرف انہوں نے بلایا کاش سمجھ سکیے اور جس کے لیے میں نے سوال بھی کیا تھا کہ ملا ماسٹر صاحب سے کہ قبرستان ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے کہاں ہیں میں نے جنازوں کے ساتھ لوگ جاتے ہیں یا نہیں انہوں نے کہاں جاتے ہیں لیکن میں جتنے جنازے پڑھائی ہوں شادی کسے پڑھائی ہو پر یا جہان میں لوگ کس آباد ہو جتر پہنچ سکتا ہوں پہنچ تاب ہی ضرور ہوں شادی پہ پہنچ سکو یا نہ پہنچ سکو کوشش پوری ہوتی ہے اپنے ہوں تو اپنے تو اپنے ہیں نا وقت تھوڑا ہوتا ہے بھاگ دوڑ اس کا کرم ہے اس کا فضل اور اس کا حسان ہے پہنچتا ضرور ہوں لیکن جنازوں پہ جانتے بیوی اب تو میں اتنا ڈر جاتا ہوں بندہ جنازے آس تکھڑوتا ایک بندہ نال آگے کرنا سلفی بنا اللہ اکبر جنازے پہ کے لئے پڑھانے کے لئے آپ انتظار کر رہے ہیں ادھر سے کان میں آواز آتی ہے وہ فلا جگہ پراپرٹی بڑی مہنگی ہو رہی ہے ادھر کوئی قد پلاٹ لیل ہے یہ نہیں چلتا دیکھتا کس پلاٹ دے جناز پلاٹ ادھر پلاٹ ہویا ہے تو ادھر اس کی دفن کرنا آئے سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں کس کو ووٹ دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم آپ نے جنازوں کو فرمایا جنازوں کے ساتھ جائے کرو آپ فرماتے تمہیں موت یاد رہے تمہیں یہ یاد رہے کہ کل تمہیں ادھر آنا ہے تمہارے پاعت یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں جانا پتہ چل جائے کہ آج ہم کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کل ہمیں بھی چھوڑ کے چلا جائے گا یہ خانقائی نظام جو ہے جس کے بارے میں بھی زمانے کھل گئی جس کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں لوگوں نے کرنی شروع کر دی یہ بنیاد ہے یہ روح ہے جسم نے جڑا ہے نا اس کی تو دیسی کنستر بھی بلانا تو اس سرکل میں جس میں چلتا جائے گا یہ ایک وقت آتا ہے نیچے سے اٹھتا ہے ادھر چلا جاتا ہے برپور جوانی ہوتی ہے پھر یہ ڈلنا شروع کرتا یہ بڑاپا آنے ہی آنا ہوتا ہے اور بڑاپا خبر دیتا ہے مجھے ایک نبی علیہ السلام کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کو کہ مجھے جب وہ حکم کے اس سے حکم کے تو میرے پاس آئے گا پوچھنے کے لیے کیونکہ نبی رسولوں کے پاس جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا تو اس پوچھنے سے کچھ درسہ پہلے مجھے خبر دے جانا کہ دس دن بعد دو مہینے بعد میں نے آپ کو پاس آنا پوچھنے کے لیے ایک دن آگیا اور اس کی کہ کیا حکم ہے اس کا حکم ہے کہ آپ کا روح کو قبض کیا جائے آدمہ تو نبی رسول تو کہتے ہی جاننے والے وہ ہیں انہیں خبر ہوتی وہ امتوں کی تربیہ کیا کرتے اسرائیل علیہ السلام نے کہ میں آپ کو کیا خبر دیتا روز قبرستان میں آپ جاتے تھے جرازے دیکھتے تھے تو ہر جنازہ آپ کو یہ خبر دیتا تھا نکیب تیاری کر ماسٹر تیاری کر داکٹر تیاری کر تیرا بھی لیکن افسوس ہائی افسوس ہمیں دنیا کی بڑی فکر ہے ہم مسلمان ہیں لیکن کیسے مسلمان ہیں کیونکہ کلمہ شریف پڑا ہوئے اس لئے مسلمان ہیں یہ بھی اس کا بڑا شکر ہے یہ بھی اس کا بڑا کرم ہے اس پہ اس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے کوئی رام ساتھ لگا کوئی سنگ ساتھ نہیں لگا اور اگر واپس تو جاؤں جو میں جا رہا تھا کہ یہ روحانی دنیا یہ ہے یہ اولیاء اللہ یہ اور میں بیٹھے ہوں ہیں داتا حضور ان کے قدموں سے خیرات لے کے گئے تھے خواجہ اجمیری خواجہ غریب نواز نوے لاکھ سنگوں کو راموں کو اٹھا کے مسلمان منا ڈالا آج تجھے کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں تو آرے قریب ہے یہ بہت قریب ہے جلال پر شریف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ برکت ایس علاقے کے لیے رحمتوں کا باعث اس علاقے کے لیے ادھر سے ان کی یہ کاوشیں ہیں ان بڑے حضرات کی یہ کاوشیں ہیں کہ اس علاقے میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی گونج پیدا ہوئی ہے آج جیسے ترزل پر زیر ہے نا فتنے 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 دو کر کے پتہ کھ نہیں میں بتاتا ہوں کیا ہے یہ خانقائی نظام یہ روحانی محول یہ روحانی تربیت یہ خانقہ کا اصل ہے بات کر رہا تھا کہ یہ جو اوپر سے جا گئے رہا پاوے اس کی جو مرضی خلاپ لہ لہ بڑا ہو جانے نقاط آ جانی ہے مجھے اپنے شیخ کے شیخ کے شیخ یاد آئے کہ بلا عالم باواجی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی مہنتیں ہیں 85 86 سال نے عمر ہوئی 83 سال تک 85 84 سال تک سنگی کہند تبریق کے لیے جاتے اسے لے گڑیاں نہیں زن نہ ایک حفیت سی کے پہلے کی دے گا لفافہ مک کے افسوس ناک ماحول ہے دین کے کو بھی بیچا جا رہے ہیں دین کی خاطر تن مند ان قربان کرتے تھے ہمیں نہیں بارہ لگیاں خدا کا واسطہ ہے ہوش کرو ایسے بندے کے پیش مچ جنہوں جو اس باغ کو اجار نہ چاہتا ہے ان کی طرف دیکھو جنہوں نے یہ باغ جن کی مہنتیں ہیں جنہوں نے شب و روز مہنت کر کے یہ باغ لگائے ہیں آج آپ ایک کسی اہل سنت و جماعت کو مار دیتی ہو اس کو دھت کار دیتی ہو اسے کہتی ہو یہ نہیں